اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں نو آٹ نو زیرو نو چھے تین سات پانچ سات تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جیہا ناظرین سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں آگے بڑھیں ترقی کریں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے سچ اور حق کے مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے آئی رہا دن پہلی بڑی خبر اس وقت پڑو سے ملک افغانستان کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے آگانتیں کہ طالبان حکومت نے جو خواتین کی عالی تعلیم پر یونیورسٹی جامعات کی تعلیم پر پابندی لگائی ہے اس کو لے کر پوری دنیا میں حقار مچھیوی ہے لوگ طالبان حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن اس وقت خبر آ رہی ہے کہ خواتین کی یونیورسٹی تعلیم پر پابندی کا فیصلہ درست ہے ایسا طالبان کا کہنا ہے طالبان حکومت عائد عارضی پابندی اٹھانے کے لیے کام کر رہی ہے زبیہ اللہ مجاہد کا یہ بیان آیا ہے طالبان کے نائب ترجمان بلال کریمی نے افغانستان میں یونیورسٹیوں میں خواتین کی تعلیم پر پابندی کے فیصلے کو درست قرار دیا وہی پر افغان حکومت کے ترجمان زبیہ اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ حکومت تعلیم خواتین کی تعلیم پر جو عائد عارضی پابندی ہے اس کو اٹھانے کے لیے کام کر رہی ہے عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بلال کریمی نے کہا کہ طالبان نے خواتین کو وہ حقوق دیئے ہیں جو ماضی میں عورتوں کو کبھی حقوق نہیں ملے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کی وزارت اعلیٰ تعلیم کے جانب سے تمام سرکاری اور نیجی یونیورسٹی کو بھیجے گئے خط کے مطابق طالبان نے گزشتہ ماہ افغانستان میں خواتین کے لیے یونیورسٹی کی تعلیم پر غیر معینہ مدد کے لیے پابندی آئید کرنے کا فیصلہ کیا تھا طالبان کی اس فیصلے پر انٹرنیشنل لیول پر شدید تنقیدیں کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے جبکہ طالبان کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر ندہ محمد ندیم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر پوری دنیا مل کر ہم پر ایٹم بم بھی گرا دیں تو بھی ہم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے آئینا دن دوسری بڑی خبر آ رہی ہے جہاں برطانیہ نے ایرانی پازدارہ نے انقلاب کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے پر غور کرنے کی بات کئی ہے پہلے سے پابندی آئید کرنے کے بعد برطانیہ نے ایران کی پازدارہ نے انقلاب کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے پر بھی غور شروع کر دیا برطانیہ وزیر مملکت برائے عمر خارجہ نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ ایرانی پازدارہ نے انقلاب کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے پر غور کر رہا ہے تاہم اس نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ایران کی صورتحال پر بحث کے دوران کچھ ارکان پارلیمنٹ نے پازدارہ نے انقلاب پر پابندی آئید کرنے کا دیمانڈ کیا ہے جبکہ ایران کے تعلق سے یہ بھی خبر آ رہی ہے ازرائیلی فوج کے سبکدوش ہونے والے چیف آف اسٹاف جنرل نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے پاس چار ایٹم بم بنانے کا مواد یعنی اتنا مواد موجود ہے ہم نے حملے کے تین منصوبے بنائے تھے ازرائیلی فوج کے سبکدوش ہونے والے چیف آف اسٹاف نے یہ بات کہی ہے یہ منصوبے جوہری پرگرام کے متعلق نہیں تھے بلکہ جوابی حملے کے طور پر تھے یعنی ایران کے پاس چار ایٹم بم بنانے کا یعنی جس میں چار ایٹم بم بن جائیں گے اتنا مواد ایران کے پاس موجود ہے کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشے شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش وی دیش میں ان سے دوائیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لئے مردانہ قوت کا علاج وہ بھی جڈی بوٹی دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی لئے دردو آپ ہم سے دوائیہ حاصل کر سکتے ہیں دیش وی دیش میں اس کی سکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں آئی رازم متحدہ عرب امارات یو اے ای کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے گزشتہ سال یعنی دو ہزار بائیس میں تقریباً ایٹی تھاؤزنڈ اسی ہزار افراد کو گولڈن اقامہ جاری کیا علاوہ عزی عامد الرفت کے سکسٹی ٹو ملین سے زیادہ معاملات نپٹائے گئے اور دنیوز کے مطابق دبائی میں اقامہ اور غیر ملکیوں کے امور کے سرکاری ادارے نے کہا کہ سن دو ہزار بائیس کے دوران اسی ہزار افراد کو متحدہ عرب امارات نے گولڈن اقامہ جاری کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ دبائی میں اقامہ اور غیر ملکیوں کے امور کے سرکاری ادارے کے ڈائریکٹر جنرل محمد المری کا کہنا ہے کہ محکمے سے رجوع کرنے والوں کو سہولتوں کی فراہمی ہمارا حدف ہے دیرہ دن پڑوس ملک پاکستان کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان کی ایکس وائف سابق ایلیا جمائمہ گولڈ اسمت نے پاکستان سیلاب متاثرین کے لیے دیرہ لاکھ پاؤنڈ امداد کی رقم اکھٹا کر لی ہے غیر ملکی خبر ادارے کی ایک ریپورٹ کے مطابق جمائمہ پچھلے ہفتے اسی ہفتے یونیسیف پاکستان فل ریلیف اور پاکستان ٹرسٹ انوائرمنٹ کی مدد سے منقض کیے گئے ڈینر کی تقریب میں شریک ہوئی جس میں جمائمہ کے بھائی سمیت فاطمہ بھٹو اور میئر لندن سادق خان بھی شریک ہوئے فنڈ ریزنگ کی تقریب میں شرکت کے حوالے سے جمائمہ نے ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ کی امدادی رقم جمع کی گئی جمائمہ نے اپنے ٹویٹر میں لندن کے میئر سادق خان کا بھی شکریہ ادا کیا یعنی جمائمہ نے اپنے سسرال والوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ پاکستان سسرال رہا ہے اپنے سسرال والوں کے لیے جمائمہ نے اتنا کام کیا ہے پاکستانی بھی جمائمہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ایک اور بڑی آخری اخبر فیلحال میری نگاؤں کے سامنے مملکت سعودی عربیہ سے آ رہی ہے سعودی عرب کے شہر جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ منیجمنٹ نے کہا انتظامیہ نے کہا کہ جدہ ائرپورٹ سے مسجد حرام تک اب مفت بس سرویس شروع کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے اور دنیوز کے مطابق کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ جدہ سے ظاہرین کو حرم مکی پہنچانے کے لیے مفت بس سرویس فراہم کی جائے گی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ انتظامیہ نے کہا کہ کرمنل ون سے مسجد حرام تک ظاہرین کو مفت بس سرویس فراہم کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوژن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں ملتا ہے